اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں تین جگہ ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری حسرتوں ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے اور ہماری نفرتوں ہماری رکابتوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے آپ مہینے میں ایک بار ان جگہوں کا ویزٹ کر لیا کریں آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھا جائے گی یہ تین جگہ قویستان ہسپتال اور جیل ہیں آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنے شیو کریں جسم پر خوشبو لگائیں جوتے پالش سے چمکائیں اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں آپ ایک کونے سے دوسرے کونوں تک قبروں کے قطبے پڑھنا شروع کریں آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تھے لوگ اسٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگئے تھے یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے دن میں دو دو بار شیو کیا کرتے تھے ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومز تھیں یہ اطالوی جوتے خریدتے تھے اور ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لہری گاڑیاں تھیں لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہے اور قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے اختیار و تکبر میں بھی آپ سے بہت آگئے تھے مکھیاں بھی ان کی ناک پہ بیٹھنے سے پہلے سو سو بار سوچتی تھیں ہمائم بھی ان کے قریب پہنچ کر مختات ہو جاتی تھی اور یہ کبھی زمین اس ملک اور اس سسٹم کے لیے نہ گزیر سمجھے جاتے تھے لیکن پھر کیا ہوا ایک سانس ان کے پھیپڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوڑ گئی اور اب ان کا مئی تباہ ان کے اختیارات ان کا تکبر اور ان کی ناگزیریت دو فٹ کے کتبے میں سمجھ کر رہ گئی آپ قبیستان کی کسی شکستہ قبر کے سرحانے بیٹھ جائیں اپنے عیدگید پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں میرے پاس کتنا وقت باقی ہے آپ کے سوال کے جواب میں تاریخی سناٹا اور بیبسی کے سواہ کچھ نہیں ملے گا آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں آپ کو وہاں پریں جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمیں پھوٹ پڑیں گے ان کا بھی خیال تھا یہ پاؤں مار کر زمین ہلا دیں گے اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس کوئی جرہ سیم اور کوئی دہاتی نے نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لئے عذاب بن گی ان کے پاؤں ان کے ہاتھ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کا جگر ان کا دل ان کا دماغ اور ان کے گرتے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوئی ڈورز کے مسافر بن گے آپ ہسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈز اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دعا خرید سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ببسی کی عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان ڈاکٹر دعا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن گئے ہسپتالوں میں پڑے ہیں آپ مریضوں کو دیکھیں پھر اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس محلت کو مصبت طریقے سے استعمال کریں آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح ازاد پھرتے تھے یہ رات کے تین بجے کافی پینے نکل جاتے تھے یہ سردیوں کی یک تھنڈی راتیں اپنے نرم گرم بستے پہ گزارتے تھے لیکن یہ کسی دن اپنے کسی حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آگئے یہ کسی کمزور لمحے میں بہگ گئے اور تیش میں ایش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ صلاحوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں آپ سزائے موت کی قیدیوں سے بھی ضرور ملیں آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رکابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لئے ہم اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لئے ہم ایک منٹ کے لئے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لئے اور ہم دوسروں کی زد کو کچلنے کے لئے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پہترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور ہم جھیل کی صلاحیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی آپ جیل کے قیدیوں کو صلاحوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو حسد سے دیکھتے ہوئے دیکھئے آپ ان کی کامپتی ہوئی انگلیوں کو دیکھئے جو اپنے بچوں کے لیمیس کو ترس گئی ہیں آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھئے جنہیں ازادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئی ہیں اور آپ ان کی آنکھوں میں تہرتے ہوئے انہت جگہوں کے فصلے بھی دیکھئے جو انہوں نے اپنی غلطی اپنی کوتا یا اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی ہیں لیکن قدرت کے فصل کٹنے پر راضی نہیں ہو رہی آپ ان لوگوں کو دیکھئے اپنی اوپے نگاہ ڈالی اور پھر یہ سوچئے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں آپ بھی لالچ کے بے قاوے میں آتے ہیں آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایوریس پر چڑھ جاتے ہیں آپ بھی رکابت کے نرغے میں آکے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں آپ بھی غیرت کے سراب میں علج کے دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں لیکن کوئی نادیدہات کسی دوست کی کوئی نصیت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے آپ باز آ جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں آپ کی کتائیوں آپ کی غلطیوں آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر فیدہ ڈال دیتی ہے یہ آپ کو گوائیوں ثبوتوں قانون اور کچھائیوں سے بچائے رکھتی ہے لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چلا کی اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں آپ چارلس سو بھراج ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھوکنے کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کا کوئی قانون کوئی ذابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا آپ کو قویستانوں ہسپتالوں جیلوں میں بے گنام معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے یہ لوگ کبھی کوئی ذابطہ کوئی اصول نہیں توڑتے تھے یہ اس قدر محتحت لوگ تھے کہ یہ آپ زمزم بھی اوبال کے پیتے تھے یہ دودھ دہی اور مکھن کے لئے اپنی بھین سے پالتے تھے دیسی مرگی کا شوربہ پیتے تھے یہ ہمیشہ رات نو بجے سو جاتے تھے اور صبح پانچ بجے اٹھ جاتے تھے اور ان سے پوری زندگی کوئی بیت دالی کوئی غفلہ سرزد نہیں ہوئی آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پات پر اپنی سمت میں جا رہے تھے اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا یہ تھانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سجھکا لیتے تھے نیلی پیلی ہر قسم کی یونی فارم کو اسلام کر کے آگے جاتے تھے اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کبھی احترام کرتے تھے جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی لیکن پھر یہ لوگ دوسروں کے کیا ہوئے جرائم میں ممحوس ہو گئے یہ بھی گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرہ کٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے لیکن یہ لوگ بھی ہسپتال کے مستقل میں مہمان بن گئے وہ ایسے لوگ بھی جو فٹ پات پر دوسروں کی موت کا نوالہ بن گئے جو کسی اوارہ گولی کا نشانہ بن گئے یا پھر ان کے سر پر کوئی تیارہ آ کر گر گیا آپ ان لوگوں کو دیکھئے اور اس کے بعد اپنے اوپے نگاہ ڈالیے پھر سوچیں یہ تیارہ آپ پر بھی تو گر سکتا ہے دوسری لیند سے کوئی گاڑی آ کر آپ کی موٹر سائیکل کو آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی ہے اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک دعید کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی محلت نہیں ملتی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس محلت اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں اور کبھی کبھی جیلوں ہسپتانوں قویستانوں میں بھی ایک گھنٹہ گزار لیا کریں کیونکہ یہ تین ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ بغیرہ میں زندگی کی اصل حقیقت اپنی اوقات تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا سب دوست ایک بات دروش شریف پڑھ لیں ایک بات دروش شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس میں اعتبار احمد فرماتے ہیں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ